نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹائنس پریچول اور آپ کے ساتھ میں ہوں دینا ہستر ریکہ شاستر کے انصار ہاتھ میں کچھ ریکہیں ایسی ہوتی ہیں جن کی خاص جتی ہمارے جیون پر بڑا اثر ڈالتی ہیں یہ اثر اچھا یا برا کیسا بھی ہو سکتا ہے ان اہم ریکہوں میں مستش کریخہ بھی سامل ہے یہ دیا ریکہ اچھی ہو تو بیکتی کو جیون میں خوب نام اور پیسہ دلاتی ہے جانتے ہیں مستش کریخہ سے کون کون سے شب سنکیت ملتے ہیں مستش کریخہ سے بیکتی کے چریتر اس کی سوٹ سمجھ اور بدھیمتہ کے بارے میں پتا چلتا ہے ساتھ ہی مستش کریخہ یہ بھی بتاتی ہے کہ جاتک کا کریئر کس دشاہ میں بنے گا اور کس شیطر میں کریئر بنا کر وہے کو سفلتا پا سکتا ہے یدھی مستش کریخہ سپسٹ اور بینہ کچھ پٹی ہو ساتھ ہی گروہ پروت کی اور جھوکی ہو تو ایسا ویکتی کلا کے شیطر میں نام کماتا ہے ایسا جاتک بڑا لے کر کلاکار یا نیتا بھی ہو سکتا ہے یہ لوگ سماج میں الگ پہچان بناتے ہیں اور کچھ نیا کر کے چوکا بھی دیتے ہیں یہ لوگ پیسے کے معاملے میں بھی لکی ثابت ہوتے ہیں یدھی مستش کریخہ بدھ پروت کی اور تو ویکتی خاصا بدھیمان ہوتا ہے اور بیپار میں خوب نام اور پیسہ کماتا ہے عام طور پر ایسے لوگ بہت کم عمر میں ہی بڑا بزنس کھڑا کر لیتے ہیں ان کے بزنس آئیڈیا دوسروں کے لیے بھی پریڑنا بنتے ہیں چل لوگوں کے ہاتھ میں مستش کریخہ یا جیون ریخہ سے سٹ کر آگے کی اور بڑھ رہے لیکن وہ الگ الگ دیکھے تو ایسا ویکتی بہت تیز نماغ والا ہوتا ہے ایسے جاتک نہ کیول ویشیو کے امارے میں جانکار ہوتے ہیں بلکہ ملٹی چیلنجٹ بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی ان یوگتاؤں کے کارن الگ پہچان بنا لیتے ہیں ہر سریکہ شوستر کے مطابق یادی مستش کریخہ شنی پروت کی اور جھوکی ہو تو ایسے ویکتی بڑے دارشنیک ہوتے ہیں بے اچھے چنتک دھرم اور سنگیت کی گہری سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں یہ انہی چیتروں میں خوب نام کماتے ہیں ساتھ ہی لگزری لائیو جینے کا بھی موقع پاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ایجان کرے اچھی لگی ہو تو کامنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولو اور ہمارے آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بالا آئیکن دبانا نہ پھولیں